آج ایک ایک جانہی حال بتا دے تو ہم بلتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے کیا بس ایک ہی بات بہت سن دیکھوا اب وہ نہیں پایا اللہ بس ہم گناہ گار کی عزت رکھ لے بس میری ایک ہی بات ہے اللہ ہم گناہ گار کی عزت رکھ لے بس ہم کو تکلیف ہے آج جو نا ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ تاریخ جیسا وکیلان چینج کر رہے تھے ویسا آپا چینج کر رہے تھے جیسا عدالت چینج کر رہی تھی نا تاریخ پہ تاری آج ہمارے دن میں تکلیف ہے اللہ ہم گنے گار کی کیسے اترکھ لیں کوئی غلط ہونے کرے نہ ہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ایک آڈیو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں روحی آپا کا جو حیدر آباد کی ہے اور اس سے پہلے یہ ان کی تعرف کروا لینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ ہیرہ گروپ کے سپورٹرز میں سے one of the biggest سپورٹر یعنی سب سے بڑی سپورٹر تھی ایک سٹائم پہ جن کا ہمارے ساتھ یعنی کافی exchange of words ہوتے تھے وہ ہم کو کچھ بولتے تھے ہم ان کو کچھ بولتے تھے یعنی ہم بولے تو ہمارے گروپ جو چلتے تھے انٹی اور پرو والے تو ہم تو اس کے خلاف ہے ہیرہ گروپ کے شروع سے ہی لیکن روحی اقصہ آپا جو ہے ہیرہ گروپ کے ساتھ میں کھڑے رہے کے لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ نوہرہ شیخ جو ہے وہ بہار آکے پیسہ دے گی سبر کرو انتظار کرو اسلام کے حساب کتاب میں کہ بھئی آپ کو ایک موقع دینا چاہیے تو نوہرہ شیخ کو ایک موقع دو ان کا یہ رائے تھا ڈسکلیمر یہ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کو فالو کر رہے ہیں شروع سے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زمینی سطح پہ یہ جتنے بھی لوگ یعنی جتنے بھی پرسنالٹیز سامنے آئے ہیں ہیرہ گروپ کے اندر اس میں سے کس کے ساتھ کیا چل رہا ہے تو آپ یہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو صرف اس بات سے مطلب ہے کہ آپ کے پیسے کا کیا ہے جو کہ جائز ہے آپ کا یہ حساب کتاب تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ایس ایف آئیو سپریم کورٹ اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کلیمز والی کوئی بات نہیں ہے اگلا تاریخ میں بارہ ہے آج سے پانچ دن بعد اس کے بعد جب اپ ڈیٹ ہوگا تب آپ یعنی اس اپ ڈیٹ کو دیکھ سکتے ہوں تو روحی اکسہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ روحی اکسہ آپہ انعیت بھائی اور یہ جو جنرلی جو ہیدر آباد کی ٹیم تھی جو نوہرہ شیخ کو سپورٹ کر رہی تھی ان میں سے سب سے سٹرونگسٹ وائس تھا ان کا تو نوہرہ شیخ نے پچھلے سال کو یعنی دو ہزار اکیس کے نویمبر ڈیسمبر کو یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جانوری سے سب کا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا تو الحمدللہ جو بھی میری بہنیں اور بھائیاں جو کنٹینیو کیے ہیں جو پارشل ویڈرال بھی کیے ہیں باقی کا ان کا جو پیمنٹ ہمارے پاس رہے گا وہ آگشت کی پہلی تاریخ سے وہ پیمنٹ انشاءاللہ بزنس میں رن کیا جائے گا اور آگشت فشت سے ان کے بزنس کا ڈیٹ لیا جائے گا اور آگشت سپٹمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے جو میمبرز ہیں جو بزنس میں کنٹینیو کیے ہوئے ہیں بزنس کو جنوری کے اندر الحمدللہ آپ سب کے benefits اور profits جو ہے انشاءاللہ declare ہوں گے اس کے بعد جنوری کے بعد ایک مہنے کا ایک extra time لے لیا اگلے مہنے سے سب کا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا فیبرری فیبرری مارچ کے بیچ تک پہنچ گیا معاملہ اس کے بعد نوہرہ شیخ نے اور ایک بار یہ بات کہا کہ رمضان میں انشاءاللہ سب کو میں clear کر دوں گی یہ data کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ حساب سے رمضان کو سب کا clear ہو جائے گا ڈی فریس کے ساتھی جنور الحمدللہ بیل ملنے والی بھریز ہوں گے آپاں مہرہ شک نکلتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ ویتی نیوک آہ نون ٹمپلینرز کو پیسے دانا شروع کر دالتے ہیں الحمدللہ ریز ہوتے ہیں انشاءاللہ ویتی نیوک آپ لوگوں کے امانٹان ٹرانسپر ہونا شروع کریں جو ویڈرا کریں ان کو صبر کرنا پڑیں گا جو data کے لئے اگر سے بیزنس شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا حق کی بات کریں گے سب کی حق کی آپا کا سپورٹ کریں اپنا آڈیو ویڈیو بنایا ٹھیک ہے نا کمپلین مت کرو ہاتھ جوڑ کے بولے بچارے کوئی کمپلین نہیں کریں اب چیدھی بات کریں گے حق کی بات ٹھیک ہے نا تو آپا کیا بولے بزنس شروع ہو گیا میں جنوری کو پیمنٹ شروع ہو جائیں گے جو ویڈرا کریں وہ لوگ کا کتنے امون دینے کا ہے وہ data آئے بعد دیکھیں گے پر آگست سے میرا بزنس شروع ہو گیا میں جنوری سے دینا شروع کروں گی وہ آگست کی پہلی تاریخ سے وہ پیمنٹ انشاءاللہ بزنس میں رن کیا جائے گا اور آگست فرشت سے ان کے بزنس کا ڈیٹ لیا جائے گا اور آگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر ڈشمبر انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے جو میمبر ہیں جو بزنس میں کنٹینیو کیے ہوئے ہیں بزنس کو جنوری کے اندر الحمدللہ آپ سب کے بینفٹس اور پرافٹس جو ہے انشاءاللہ ڈیکلیر ہوں گے صحیح ہے نا بزنس شروع ہو گیا نا جب بزنس شروع ہو گیا تو دینا بھی تو شروع ہو جانا چاہیے نا حق کی بات کرو ہم بھی آپ کی سپٹر ہیں اب منافق مت بولو منافق نہیں حق کی بات کریں گے بھائی بھائی نو پلیز کوئی کمپلین مت کرو آپا دے دیں گے نکل کے آپا دے دیں گے نکل کے آپا دے دیں گے بولتا ہوں وہ لوگ سب ہماری بات سنے سب ہماری بات سنے نا ہماری بات سن کے وہ لوگ بھروسہ کرے ہاں یہ لوگ بھول رہے بزنس آپ کا تو جنوری سے تو دیتے بولی تھے نا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ منافق مت بولو یعنی اب جو لوگ جنہوں نے ہزاروں یہ جو سپورٹرز ہے روحی اکسا آپا جیسے اور ہمارے ویدین ویق والے انعیت ٹربل شوٹر جیسے تو یہ لوگ نے تو کچھ نہیں تو سات سو آٹھ سو لوگوں کو روک کے رکھا تھا تو آج جب یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں یہی prominent لوگ جو main لوگ تھے جو نوہرہ شیخ کو سپورٹ کرنے والے main لوگ major لوگ تھے یہی لوگ جب سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ نے سنا ابھی روحی اپا کے آوڈیو سے کہ منافق مت بولو حق کی بات کرو ہم بھی آپا کے سپورٹر ہیں اب منافق مت بولو یعنی ان کو ہیرہ گروپ کے اور بھی خاص لوگ جیسے کہ ابو حنیفہ جیسے وہ تو زیادہ خاص ہو گئے اچانک سے ان لوگ ان کو آج منافق بول رہے ہیں یعنی جیسے نوہرہ شیخ تو اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو خود کو نبی قرار دے دیتی اور ان کے فالورز بھی ویسے جڑ جاتے ایک نیا دین شروع ہو جاتا یعنی ایک نیا اب جانے دو اس کے آگے میں کچھ بولوں گا نہیں لیکن یہ اپنے آپ کو نبی قرار دے دیتی اور ان کے ساتھ یہ سارے جو صحابہ اور آپ نے سنا بھی تھا کہ انسار انسار کہتے تھے سپورٹرز لوگ کو یہ لوگ تو کس درجے میں یہ اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہیرہ گروپ والے ان کو خود کو اور نوہرہ شیخ کو تو آج جو سوال اٹھاتا ہے حق کی بات کے لیے اس کو یہ لوگ منافق کٹرم ڈیکلیئر کرتے ہیں یعنی ٹریٹر غددار جیسے کہ ہیرہ گروپ کا ہی مسئلہ جو ہے وہ جو سب چل رہا ہے وہ ہی ان کا دین ہے حرام گروپ والوں کا آج لوگ پوچھتے ہیں اکسا آپ کا خاموش بڑھ گئی کیا بات آپ کا پیسہ مل گیا کیا میں وہ تھی بس میرا اللہ گواہ ہے تو جب بزنس جب شروع ہو گیا تو دینا بھی تو شروع ہونا چاہیے نا جو بیڈرہ ڈالے جس کے چالیس لاکھ ہے پچاس لاکھ ہے ایک کروڑ ہے نوات لاکھ ہے انہوں نے بولے چلو جب آنگی تو جب میرا ڈاٹ آئیں گا تو میں وہ لوگ کو دھوں گی پر اگست ایک ویڈیو میں کلیئر کر بولے وہ ویڈیو میں دون رہی ہوں کلیئر کر بولے کہ اگست شروع ہو جنوری میں ملیں گا تو سب کو ملنا چاہیے نا بھی سب کو ملنا چاہیے نا حق کی بات کریں گے نا وہ انیفہ ناک کی بات نہیں کریں گے جب بزنس شروع ہو گیا تو پھر دینا بھی تو شروع کرو نا سب کو کنٹینیو بلکے بولے نا بینا ڈاٹ آگے کنٹینیو کرو بلکے پھر کسا بولے کنٹینیو کریں نا سب جانے جا کے فارما سب اپلائی کرے دیکھیں ہاں تمہارا یہ ڈاٹ آئی بی جی ہے ہم آئی بی جی بولتے ہی ہم آئی بی جی بولتے ہی ہمارا ہم آئی بی جی بولتے ہمارا ہاں یہ آمانٹ ہے آپ کا یہ نام ہے بولکے پھر ڈاٹ آ نہیں ہے تو پھر آمانٹ کیسا ڈیکلیئر کریں نام پہ سا بولے ہم آئی بی جی بولتے ہی جیسے کہ ابھی آپ آ کہہ رہے تھے کہ جب ہم وہاں پہ آئی بی جی نمبر ہمارا بولے تو ہیرا گروپ کے سٹاف فالر نے ہمارا پورا یعنی آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ جنم کنڈلی تک بتا دیا کہ آپ کا کب انویسٹمنٹ ہوا تھا کب آپ کو کتنا ریٹرنز ملا سب کچھ ڈیٹا ان کے پاس ہے یہ تو کلیر ہے ہم کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا تھا یہ صرف ڈیٹا کا ایک بہانہ ہے جانا ہے کیلے لوٹ کے کوئی ساتھ نہیں آئیں گا ہاں کوئی ساتھ نہیں آئیں گا حق کی بات کرو ارے جب بزنس شروع گا تو دینا تو شروع کرو خراب یہاں سے چھوئی نا شروع میں جب 2018 میں کیا ہوا تھا میں یہ پولیسی چینج کر دی تین مہنے کے بعد دوں گی تین مہنے کے بعد پبلک بھی خامج بیٹھ گی تھی کوئی کمپلین نہیں کرا تھا ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پیسے نہیں آئے تین مہنے کے بعد آئیں گے سپٹمبر تک انتظار کرے اکٹوبر نومبر سے کچھ یہ ہے اکٹوبر سے شاید کچھ یہ کمپلینہ شروع ہو گئے وہاں سے یہ خرابی ہوئی نا وعدہ خلافی مت کرو اللہ کو ناپسند دے وعدہ خلافی پھر بولی متنے تو بولی متنے پھر بزنس اب شروع ہو گیا آپ تو پھر دینا شروع کر دو نا سب کو جیسے بھی حساب سے دیتے بھائی آج میرا بزنس تھوڑا ڈل پہ ہے میں یہ حساب سے دیتی ہوں پہلے میں ایسا دیتی تھی اب میں پرسندس کم کر دی میں اس سے اس سے میرا بزنس میں تھوڑا سا لاس چاہ رہا میں اتنے اتنے دوں گی تھوڑے تو دوں نا دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل گولڈ کا بزنس کا ہوا جو یہ لوگ نے کریئٹ کیا میں اس سے پہلے والے بھی ایک دو ویڈیو پہلے میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نوہرہ شیخ نے اتنی ساری پروپٹیز کیوں خریدی اگر بھاگنے کا رہتا تو اتنی ساری پروپٹیز نہیں خریدتی اور دوسری بات کہ اتنا پولٹیکل یہ جو چل رہا تھا کرناٹکہ میں الیکشنز میں کھڑے ہونے کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا اتنا دو سو تین سو چار سو کڑو روپے خرچہ کرنا لیلا پائلس میں اس کی پیچھے ریزن کیا تھا ریزن یہ تھا کہ دو ہزار یہ جو ہیرہ کا گراف ہے نا وہ اس طریقے سے اوپر گیا تو جو دو ہزار چودہ کے بعد جب یہ لوگ آن لائن ہو گئے تو ان کا انویسٹمنٹ اور ان کے جو مولانا لوگ جو علماء اسو ان کے طرف سے بولنا شروع کر دیئے میراج ربانی آخیل جدہ جلال الدین قاسمی اور یہ لوگ اب جب بولنا شروع کر دیئے تو اور بزنس چڑنا شروع ہو گیا اور جس کے وجہ سے پیمنٹ اتنا آنے لگ گیا کہ بینک میں رکھنا ہی مشکل ہو گیا تھا جس کے وجہ سے پروپٹی خرید لیے جس کے وجہ سے وہ نکال نکال کے نکال نکال کے الیکشن میں چلے گئے تو جس کے وجہ سے یہ پیسہ جو ہے نکال کے پروپٹیز خریدو اتنی ساری بے نامیز خریدو اور لوگوں کو باٹو اور الیکشن میں لڑو تو ابھی جو ڈیجیل گولڈ میں جو خرچہ ہے وہ ایسا ہے کہ ایک الگ ہی خیالی پلاو یعنی یہ اپنے آپ کو تسلی اور سکون دینے کا کہ everything is all right everything is not all right for hero group سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ اب چوتیس پیتیس کرو روپے جو نوہرہ شیخ کو سپریم کورٹ نے ٹرانسفر مطلب بینک اکاؤنٹ کھولنے کے بعد واپس دیا اس کا حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کے بعد ریزلٹ کیا آئے گا اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ آپ نے جو آٹھ ہزار لوگوں کو پیسہ دیا اگر آپ ثابت نہیں کر پائے تو ریزلٹ کیا آئے گا ریزلٹ جیل آئے گا تھوڑے تو تو پھول نے پھول کی پتی دال دو انسان تو خامج بٹیں گا ہاں چلو شروع بول کے میرے بھائی ایسا کریں گا تو کیسا بزنس اسٹارٹ ہوں گا کون بھروسہ کر کے پیسہ لگیں گا میں کوئی یہ بولو کون پیسہ لگیں گا بزنس کی کمپنی میں کون پھر شروع کریں گا ہاں رونے والے رو رہے پلا رہے تو دوسرے جنے کیسا گڑھے بولو ماں پر آکے ان لوگیں رو رہے پلا رہے بھائی ہم کہاں پہ جا کے پھر پسیں گے بھائی بھائی صحیح چلو صحیح چلو صحیح رولز فالو کرو عزت رکھنا گرانے نا وہ اپنے ہاتھ میں ہے سپورٹ کرے نا بھائی انسار بولے نا آج انسار کبھی کچھ بات کرتا کچھ بات کرنا چاہتا دو کون انسار کی کیا نہیں کی چلو پہ اس کو نوک پہ رکھو خلاص جب انسار بڑی تو بات کرو کیا بات ہے مسئلے حل کرو جب بزنس تمہارا اسٹارٹ ہو گیا جنوری سے دالتے بھائی تو جنوری سے ڈالنا چاہیے تھا بات جیپتہ فرس تھا ڈالنا ہی چھا ڈالنا ہی چھا جب اسٹارٹ ہو گیا نا پھر کنٹینیو ہالے پھر کنٹینیو بینا ڈالنا چاہیے پھر کنٹینیو کرو کنٹینیو کرو بولے کیسا کنٹینیو کرے ہمارا آئی بی جی بولتے ہمارا پورا آہ جنم کنلی نکال دیے تمہارا نام یہ ہے تمہارا اتنا پیسہ لگے بھائی ہاں چلو ٹھیک ہے اتنا ہے نا بینا ڈالنا چاہیے پھر کسا بولے ہم آئی بی جی بولتے چا ہم کو جب فون آتا ہم بولتے ان کا بھروسہ بلکل مت کرو لیکن جب ان کو فون آتا تھا روحی آپا کو تو یہ لوگ لوگوں کو تسلی دیتے تھے آج سلمان مرزا دیکھو آج چپ ہو گیا ہے معاملہ سمجھ جانے کے بعد کہ بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے تو یہ لوگ تسلی دیتے تھے اپنی الگ سوچ رکھے کہ بھائی کوئی آدمی all is lost والے situation میں نہ آ جائے پورا امید نہ کھو دے ہوئے اور کوئی ایسا drastic step نہیں اٹھا دے ہوئے جس کے وجہ سے اس کو نقصان ہوئے اس کے فیملی کو نقصان ہوئے لوگا الگ سوچنے کا طریقہ تھا اور ہم ایک طرف میں یہاں پہ صرف حق بات کر رہے تھے چاہے اس کا result جو بھی کچھ ہو تو جن کو انہوں نے روک کے رکھا تھا اتنے ٹائم سے وہ آج ان کو پوچھ رہے ہیں بار بار فون کر رہے ہیں اور یہ پریشان ہو رہے ہیں obviously یہ تو مسلمانی ہے ہمارے بھائی بہن یہ لوگ آج یہ pressure جو ہے یہ ان کے اوپر آ رہا ہے لوگوں کو روکنے والا لیکن جب یہ اپنی بات سامنے ہیرا گروپ کے سامنے رکھتی ہے یا ہیرا اس کے supporters کے سامنے رکھتی ہے اور سوال پوچھتی ہے تو ان کو منافق پہلے یہ انسار تھے آج منافق کہہ دیتے ہیں اور اس میں کوئی یعنی شوق والی بات نہیں ہوگی کہ آگے چل کے ان کو میم کا آدمی یا میم کی عورت یا میم کا بتا دے ہوئے کہ تم بھی میم سے جڑے ہوئے ہو اس لیے تم اس قسم کا سوال کر رہے ہو آج ایک جانے حال بتا دے تو ہم بلتے کہ ہم گناہ کر رہے کیا بس ایک ہی بات بہت سن دیکھوا ابو انیپا یا اللہ بس ہم گناہ گار کی عزت رکھ لے بس میری ایک ہی بات ہے اللہ ہم گناہ گار کی عزت رکھ لے بس ہم کو تکلیف ہے آج جو نا ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ڈیٹ تاریخ میں تاریخ جیسا وکیلان چینج کر رہے تھے ویسا آپا چینج کر رہے تھے نا تاریخ پہ تاریخ بس آپا چینج کر رہے نا ہمارے دل میں تکلیف ہے آج جو رو کے فون کرتے آپا تم بولے تھے نا کمپلین مت کرو آپا کمپلین مت کرو بلکہ آج ہمارے دل میں تکلیف ہے اللہ ہم گنے گار کی عزت رکھ لے کوئی غلط ہونے کرے نا ہم اللہ ہم گنے گار کی عزت رکھ لے بس حق کی بات کر رب انیپا مرنا ہے تم کو بھی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب علماء بھہک سکتے ہیں یعنی اس میں سے ابھی جو علماء تھے شیخ توصیف الرحمان اللہ ان کی حفاظت کرے وہ اگر بھہک سکتے ہیں وہ اگر غلط پہ ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا عوقات ہے اور ہماری کیا حساب کتاب ہے جو دین کو اتنا سمجھنے کے باوجود بھی اتنی بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں تو ہماری کیا عوقات ہے ہمارے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے ابھی اس کے بعد ابباز بھائی کا ایک ابباز بھائی کا ایک آڈیو ہے جو انہوں نے روحی آپا کے اس آڈیو کے ریپلائے میں جسٹ ابھی ایک گھنٹہ پہلے یعنی آج صبح میں ساتھ دوہزار بائیس کے تقریباً نو بجے یا پونے نو بجے کے قریب انہوں نے دالا تو یہ آپ سن لوں اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ و برکاتہو اکسہ آپا آپ رویے نہیں رونے سے کچھ نہیں ہونے والا دیکھو یہ نا معلوم ہے آپ کو رونا سن کے میرے کو بھی رونا یا خدا کی قسم میں میرا جو ایکسپیننس ہے نا وہ میں آج صحیح بتانہ میں یہ چوروں کا جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہوتا بات سمجھے چوروں کا ایمان نہیں ہوتا ہے اور آپ کو رونک جورت نہیں ہے آپ کے جیسے بہت ساری عورتیں ہیں جو بیچاری پردے نسی اور اور اکلاک محبت والی ہیں جیسے آپ ہو گئی اور جمیلہ آپ ہو گئی بینگلور کی جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کے دل نہ ایک دم اندر سے نا پاک ساپ ہیں اور جن کے دل پاک ساپ رہتے ہیں نا انہی لوگ اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں نا یہ سب کام کرتے ہیں چلو یہ عورت بولتی تھی ہم حلال بیجنس چلاتے ہیں اور سوت سے پاک ہیں تو ہم سب یہ ہی سمجھ کے پیسہ ڈالے نا اور رہا سوال ہے کہ میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں میرا پیسہ ڈالنے کا مقصد اس میں سیپ نوہیرہ سے پیسہ کمانے کا نہیں تھا میں جب گلف میں تھا مسکٹ میں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یہ سب لوگ بولتے ہیں عورت پاک ساپ ہے سوت سے پرے ہے بیاج نہیں لیتی سوت نہیں لیتی تو جب میں وہاں انڈیا آؤں گا تو میرے کچھ کاروبار نہیں رہیں گے تو چلو بھئی عورت کا بزنس کر رہی ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے اپنا بھی فائدہ ہے تو اپنے کو بھی گھر بیٹے پیسے آئیں گے کچھ دن بعد ہم سیٹل ہو جائیں گے انڈیا میں یہ سوچ کے میں نے پیسہ ڈالا تھا خیر یہ بات تو میں نے اپنی بتائی تو کہتے ہیں نا وہ صحابہ کے پاس ایک چھوڑ آیا تو صحابی نے میں کو پورا یاد نہیں ہے صحابی انہیں سنایا نا کیا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تو بولے وہ دھیان رکھنا وہ چھوڑ کل بھی آئے گا تو پھر اس نے کل بھی آیا تو کہنے مطلب یہ چھوڑوں کا ایمان نہیں ہوتا اور اگر آپ ایسے فائیوں میں نہیں گئی ہے تو آپ ایسے فائیوں میں جائیے اپنا پیپر کو جمع کر دیجئے یہ پیسہ دینے والی نہیں ہے عورت ہنڈیڑ پرسنٹ میں کہتا ہوں کہ پیسہ نہیں دے گی اور آپ وہاں اپنا جب بھی آپ کو ملے گا پیسہ پیسہ ایسے فائیوں ڈکلیئر کرے گا جب بھی تو مل جائے گا جو ٹائم او ایرس تھا جب نوہر شیخ ایرسٹ ہوئی وہ بہت ایمپورٹنٹ تھا بہت ضروری تھا اس وقت اور اس سے پہلے جو لوگوں نے آواز اٹھائی یعنی شروعات سے اگر ہم دیکھیں تو شیخ احمداللہ قریشی عمری مدنی حافظ اواللہ اللہ ان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے سٹریٹ پات اسپی سرونٹ اواللہ شعواز احمد خان صاحب یہ لوگ کا جو محنت کا نتیجہ یہ ہوا نا جو نوہر شیخ اکٹوبر کو ایرسٹ ہوئی یہ بہت ضروری تھا بہت ضروری اس لیے تھا کیونکہ اس وقت جب پیسے جب نوہر شیخ کو آ رہے تھے دوہزار سولہ سترہ کو بہت سارے پیسے اس وقت وہ بینک میں نہیں رکھے جا سکتے تھے اس کو نکال کے بیچنا بہت ضروری تھا نوہر شیخ کے لیے اسی لیے یہ ساری پروپرٹیز کی پرچیزنگ ہوئی اور ایک حساب سے ہمارے جو لوگوں کا پیسہ جو ہے ریکووری جو ہے وہ سیکیور ہو گیا اس کے بعد الیکشن میں خرچہ ورچہ یہ ہونے کے بعد یہ دوہزار اٹھارہ تک جب معاملہ پہنچا اکٹوبر سپٹیمبر اور اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس کے ایرسٹ ہونے سے پہلے کا تب اس وقت وہ ریورس ہونے والا تھا وہ سارا چیز ہے وہ ساری پروپرٹیز جو ہے شروع میں نوہر شیخ نے سب اپنے نام پہ خریدا جو سارے اٹیچٹ ہیں لیکن دوہزار اکٹوبر سپٹیمبر اور اس سے پہلے آگسٹ چولائی اس سے پہلے کا جو معاملہ ایسا چل رہا تھا کہ تولی چوکی کا ایک زمین کا ہم کو پورا واقعہ سامنے آیا کہ نوہرہ شیخ جو خریدی ہوئی پروپرٹیز تھی وہ بیچ رہے تھی تو اگر وہ دو مینا بھی اور ڈیلے ہو جاتی تو ہو سکتا ہے آج جو ہم ریکوری کے ایکسپیکٹیشنز کر رہے تھے وہ اس سے بہت کم ہم کو ہوتا تو وہ صحیح وقت پہ لوگوں کو جمع کر کے ایف آئر کروانا شہابہ زحمت خان صاحب کا وہ بہت ضروری تھا اور اس سے پہلے والے جتنے بھی شیخ لوگ تھے شیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی حافظ اللہ عمری اور مدنی اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدینہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور عمری جو انسٹیٹیوٹ ہے علم کا اس سے بھی ان کو عالمیت کی سرٹیفیکیشن ملی ہے یہ جنوین عالم ہے اس لیے میں دونوں چیز استعمال کرتا ہوں ان کے ساتھ ان کی رسپیکٹ کے لیے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ سٹریٹ پات ایس پی صاحب جو دو ہزار چودہ سے بھی یہ ہیرا گروپ کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر سرونٹ اف اللہ اور ان کی پوری ٹیم عبدالرحیم بھائی فاؤزان سر مالگاؤں کے اور اور بھی کافی مالگاؤں کے بہت سارے بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اس میں ادھر کیمپین چلایا اور لوگوں کو اس چیز سے رکا تو یہ سارے لوگوں کا محنت ہے جس کے وجہ سے اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو نوہرہ شیخ صحیح وقت پہ ایرسٹ ہوئی اور ریکاوری کا سکوپ آگیا ہمارے لیے انشاءاللہ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ صرف اسی لیے حق کو ایکسپٹ نہیں کیے کیونکہ ان کو شاباز احمد خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ ان کا بولنے کا طریقہ اور جس طریقے سے وہ اس چیز کو آگے لے کے جا رہے تھے وہ پسند نہیں آرہا تھا کہ وہ آپ سمجھ سکتے ہو جیرون نے فالو کیا کہ ان کو لگا کہ یہ تھوڑا رف بولتے ہیں تھوڑا تف بولتے ہیں تو بھائی یہ صحیح نہیں ہے شاید وہ اگر تھوڑا پیار سے بولتے تو لوگ سمجھ جاتے یا ایسا لوگ سمجھتے تو ایک حدیث ہے جس میں شیطان نے اب میں کوئی عالم تو ہوں نہیں جو میں سب باتیں کہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے میں میں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا اور میں نے حق کو ایکسپٹ کیا چاہے وہ شعباز احمد خان صاحب کے طرف سے کیوں نہ آتا ہو اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ شعباز احمد خان صاحب کوئی میرے دوست نہیں ہے وہ حق پہ ہے اسی لیے میں ان کا سپورٹ کر رہا ہوں اور ان کا رول تو one of the most important roles ہمارے اس پورے سینیریو میں تھا تو ان کو ہم سائیڈ لائن کبھی بھی نہیں کر سکتے تو ایک حدیث ہے جس میں میں ابھی پرفیکٹ نہیں بولوں گا کیونکہ میں پرانی ہے اس وقت کی ہے جب میرے کو سمجھ میں آ جس میں شیطان نے کسی کو یہ کہا کہ جب تم سورہ یاسین پڑھتے ہو تو تمہارے طرف فرشتے یعنی تم کو ڈیفنڈ کرنی کے لیے تمہارے آجو باجو میں تینات کر دیتا اللہ سبحانہ وتعالی تو کسی کو یہ بات پتا چلی اور انہوں نے کنفرم کیا کہ بھلے ہی یعنی وہ بات اگر شیطان کی طرف سے بھی آتا ہو اور اگر وہ حق بات ہے تو آپ کو حق بات جو ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے تو جو لوگ یہ شروعات سے ہیرا گروپ کے مسئلے میں صرف اس بات سے ہماری حق بات کو انکار کر دیا کہ بھائی نہیں شعبہ زحمت خان بہت برا بولتا ہے نہیں یونس سے یہ تو پتا نہیں اللہ عالم یعنی چرس پیتا ہے نہ گانجا پیتا ہے نہ یہ پیتا ہے اس چیزوں کو مان کے ہماری کہی ہوئی حق بات کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے اس حدیث کو فالو نہیں کیا کم علم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ خسارے میں پڑ گئے ہیں ابھی بھی وقت ہے SFIO کے جا سکتے ہیں اور اپنا کلیم ریجسٹر کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ختم نہیں کر دے کم سے کم جو سپریم کورٹ کا جو ہم ڈاکیمنٹیشن پڑھ کے آپ کو سناتے تھے اور حقیقت بتاتے رہیں ابھی تک آگے بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس پر یقین کریں that is the truth here in this case وہی ایک سچ ہے اس case کے اندر اور اس پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے واسطے اپنے لوگوں کو جن کو آپ نے روک کے رکھا ہے ان کو بولیں کہ بھئی SFIO کے پاس جائے ابھی بھی بہت سکوپ ہے ریکاوری کا اگر آپ کو آپ کا پورا مدل مل گیا ہے تو بھی آپ جائیں ایسے لوگ سو گئے یہاں پہ ختم ہو گئے تو جتنا بولنے میں بھی کچھ ہوگا نہیں تین سو کڑور تین سو سترہ کڑور لوگوں کو واپس ملے گا آج نہیں اگلے سالی سہی واپس ملے گا انشاءاللہ امید تو اگلے سال کے انڈ سے پہلے گا ہے زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے آپ تین سو کا چھے سو کڑور بھی کر دوگے جڑ کے تو بھی لوگوں کو پورا پیسہ واپس ملے گا آپ دیکھے ہو کہ بھائی کم سے کم کچھ نہیں تو بارہ سو کڑور تک کا مارکٹ ویلیو کی پروپٹیز اٹیچڈ ہے وہ سب بک کے آپ کو انشاءاللہ سب کو پورا پیسہ انشاءاللہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ساری باتیں تو صحیح کام کرو اور لوگوں کو اس سے ایس ایف ایو سے جتنا ہو سکتا ہے جوڑو ٹھیک ہے بھائی اور روحی اکسہ آپ کے خلاف ہم نے کبھی کچھ الٹا بولا بھی ہوگا گسے گسے میں تو ہم اس وقت تو ہم بھی بہکے ہوئے تھے پتہ نہیں بولا کہ نہیں بولا آپ کو تمہیں کوئی یاد نہیں ہے لیکن ہم نے کوشش کیا کہ عورتوں کو ہم نہیں بولے بزرگوں کو نہیں بولے کم سے کم وہ لیمٹ تو میں نے پرسنلی سیٹ کر کے رکھا تھا ایک دو بار بریک ہو گیا اس میں تو میں افسوس بھی کرتا ہوں اس چیز کا لیکن ہم آپ کو اپنی بہنی مانتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو کم سے کم ایس ایف ایو والا راستہ دکھا دے ہوئے اور ہم سے اتنی نفرت نہ کریں ہم حق پہ تھے پہلے بھی اور آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ حق پہ رہیں گے انشاءاللہ ہر مسئلے میں صرف ہیرہ کے نہیں زندگی کے ہر مسئلے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ ہمارا فرض ہے نا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ